السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج میں آپ کو بس کے اوپر چڑھ کے آپ کو سین دکھا رہا ہوں یہ آج میں بلوش کالنی بریج کے اوپر سے بس کے اوپر چڑھا ہوں اور جا رہا ہوں بہادر آباد دیکھتے ہیں کیسا ویو نظر آتا ہے بس کے اوپر سے تو یہ بس کے اوپر ابھی بلوش کالنی کے پل کے اوپر سے اتر رہی ہے بس ناظرین مجھے امید ہے کہ یہ ویوز آپ کو بہت اچھا لگے گا کیونکہ بس کے اوپر گاڑیاں چھوٹی چھوٹی سی نظر آ رہی ہیں میرے کو تو جیسے یہ لوگ برک یہاں بس کے اوپر جب بیٹھے ہوتے ہیں لوگ تو ان کو گاڑیاں چھوٹی چھوٹی سی نظر آ رہی ہوتی ہیں تو ایک عجیب سا سین نظر آ رہا ہوتا ہے خوبصورت سا ویو نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ میں بس کے اوپر بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں اور بہادر آباد جا رہا ہوں بہادر آباد پہ دیکھتے ہیں وہاں کتنا پانی ہے ابھی تو یہ شہیدہ ملت روڈ سے گزر رہا ہوں اور یہ جو بریج ہے یہ ٹیپو سلطان بریج کہلاتا ہے میرے چاہل سے کیونکہ اس کے جو بریج کے سینٹر کے اندر سے جو سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ کی طرف جو روڈ جا رہا ہے نیچے سے تو وہ ٹیپو سلطان روڈ کہلاتا ہے جو کہ کے الیکٹرک کا آفیس بھی ہے وہاں پر تو یہ اب دیکھیں ہیں پل کے اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں اور آگے کا ویو بھی دیکھتے ہیں ناظرین کتنا خوبصورت ویو نظر آ رہا ہے اور میں آپ سے یہ معذرت اس لیے چاہوں گا ویڈیو جو ہل رہی ہے کافی حد تک جو اینا میں نے ایڈٹ کی یہ ویڈیو کیونکہ کافی ہل رہی تھی بس کے اوپر چڑھ کے جو میں چڑھا ہوا تھا وہ گیلی تھی بس اور اس کی وجہ سے میں سلپ ہی ہو رہا تھا یعنی کہ بیٹھا ہوا تھا گرنے کا کوئی چانس تو نہیں تھا لیکن یہ دیکھیں ناظرین یہ ڈرائیور آجا تھا مجھے بولا تھا ویڈیو بنا رہے ہو میری بنا ہو یہ بہت خوش ہو رہا تھا بولا کہ ویڈیو چینل پر آئے گی چینل پر آئے گی ملہا ہاں چینل پر آئے گی میں نے اس کو بھاگیا یہاں سے یہاں آجا ہوں اوپر اب میں نے اس کو سین موڑ دیا تھا تاکہ یہ نیچے بھاگ جلدی کیونکہ سین خراب ہو رہا تھا ویڈیو کا جو لک تھا وہ خراب ہو رہا تھا یہ کیمرے کے آجے جو آپ کو دنجلا پر نظر آ رہا ہے یہ کیمرے کے آجے پانی آیا ہوا ہے یعنی کہ پانی کے کترے جو رک جاتے ہیں تو اگر زیادہ بارش ہو رہی ہوتے ہیں تو بارش ان کتروں کو نیچے گراتی رہتی ہے جو بارش کے جو کترے ہیں یہ کیمرے کے سکرین کے آجے روک رہے تھے تو اب یہ میں پل اتر رہا ہوں ناظرین آگے ایک وہ آئے گا انڈر پاس انڈر پاس کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ کیسا بیو نظر آئے گا یہ ابھی یہ سواریاں اتار بھی رہا تھا اور سواریاں کو بٹھا بھی رہا تھا یہ جو پل میں اتر رہا ہوں یہ ابھی اس کو بیک سائٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت نظارہ نظر آ رہا تھا میرے کو میں نے سوچا چلو یہ بھی آپ کو ویڈیو دکھا دوں کہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے کراچی کے اندر بارش ہوئی ہے اور بارش کے بعد یہ جو ہلکی ہلکی بھی بارش ہو رہی ہے یہ نہیں کہ ابھی رک گئی ہے بارش بارش ہو رہی ہے آپ میرے کیمرے کے اندر کیمرے کے جو فرنٹ جو ہے ویو ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کترے گر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گر رہے ہیں تو ایک میں کافی حد تک کوشش کر رہا تھا کہ اس کی سکرین ساف ہی رہے لیکن پھر بارش کا پانی اس کے اوپر گر رہا تھا تو اب یہ آگیا ہے ناظرین انڈر پاس یہ ہل پارک کا انڈر پاس ہے یہ اُلٹے ہاتھ کی طرف جو گرین کلر کی آپ کو یہ بیلڈنگ نظر آ رہی ہے جو بن رہی ہے تو یہاں پر اس کی بیک سیڈ پر جو ہل پارک ہے تو یہ ہل پارک کا انڈر پاس ہے یہ تو اب دیکھتے ہیں آگے کتنا خوبصورت نظر آتا ہے اس کا انڈر پاس کا بس کے اوپر بیٹھ کر یہ پہلی دفعہ میں بس کے اوپر بیٹھا ہوں یہ ناظرین مجھے بہت اچھا نظر آ رہا تھا کیونکہ باہر سے جو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا یہ نہیں کہ آنکھوں سے جو نظر آ رہا تھا اس کی تو باہت ہی کچھ اور تھی لیکن یہ ویڈیو کیمرے کے اندر جو ویو نظر آ رہا ہے آپ کو شاید یہ بھی آپ کو اچھا لگے کیونکہ ہے تو تھوڑا سا دھندرا دھندرا سا کیمرا بھی بہت ہیل رہا تھا بس بہت زیادہ جو نا میرا کیمرا بھی ہل رہا تھا جس کی وجہ سے میں آپ سے معذرت جاتا ہوں کیونکہ میں نے ہاتھ میں کیمرا نہیں پکڑا ہوا تھا میں نے اس کو سٹک کے اوپر لگا ہے سیلسی سٹک کے اوپر اور میں نے اسے بس کے آگے سے تھوڑا سا گھے اب بھی دور تٹ کیا ہوا تھا ابھی آپ تھوڑا سا ویویو ایسا دیکھیں گے کہ بس بلکل تھوڑی اتنے فاصلے پر ہے بس کہ جیسے ایسے لگ رہا تھا کہ میں بس کے اوپر بیٹھا ہوا ہی نہیں ہوں لیکن کیمرا بس کے اوپر ہی تھا تو وہ آپ دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے کیمرا کو پکڑنے میں اور سٹک کو جو نا کافی دیر تک ہوا میں لہرہا کے پکڑنے میں جو نا یہ دیکھیں ناظرین یہ میں سوڑا تھا کافی آگے تک جو نا اس کا سٹک کر دی تھی لیکن پھر بھی یہ کیمرا ہیل رہا تھا ہاتھ ہیل جاتا ہے نا کافی یعنی کہ اس کو وزن بھی ہوتا ہے ایک تو کیمرا کا بھی اور اوپر سے جو نا ہاتھ کا بھی جو نا وزن ہوتا ہے اپنا وہ بار بار جو نا وائبریٹ کر رہا تھا تو میں آپ لوگوں سے معذرہ چاہتا ہوں لیکن یہ ویڈیو مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے سوچا چولو یہ بھی آپ کو دکھا دوں کہ بس کے اوپر سفر کیا تھا میں نے یہاں سے بلوچ کارونی کے بریج کے اوپر سے جہنا میں بس کے پر چڑھا اور بہادر آباد پہ جہنا میں اتر گیا تھا تو آگے کافی پانی تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی یہ بس میں جہنا سواریاں بٹھا رہا تھا لیڈیز کو بٹھا رہا تھا تو یہ دیکھیں ناظرین آپ کو ویو تو نظر آرہا ہوگا خوبصورت تھا یہ بس چل پڑی ہے اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آگے کا ویو دیکھتے ہیں دیکھیں ناظرین کتنا خوبصورت ہی ہے یہ دیکھیں آپ میرے کو نظر آرہا ہے آپ کو بس کافی دور ہے اور کیمرہ میں نے بہت باہر نکالا ہوا تھا اس وجہ سے جہنا کیمرہ ہاتھ کی وجہ سے وائبریٹ کر رہا تھا تو اب یہ بس میرے خیال سے رک گئی ہے یہ تھوڑی سی سیلو چل رہی ہے یہ دیکھیں ناظرین کتنا خوبصورت گی ہوئے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بیو نظر آرہا ہے بہت پیارا سین ہے یہ بارش کا نظارہ پھر آپ کو پتا ہے کیسا ہوتا ہے خوبصورت نظارہ یہ بہت در میرے ساتھ سے یہ کونسی اللہ والی چرنگی تو وہاں پر ہے یہ تو بہتر آرہ بات کی چرنگی ہی کہلاتی ہے شاید تاریخ روڑ والی یہ انڈر پاس ایک اور ہے یہ میں پیدل میں نے آپ کو جہنا اس کا ویو دکھانا ہے یہ جو انڈر پاس ابھی میں یہاں سے گزر رہا ہوں اس میں بہت زیادہ پانی بھر آرہا تھا اس انڈر پاس میں تو اب یہ انڈر پاس کے لیفٹ سائیڈ سے یہ بس بزر رہی ہے کیونکہ اس نے جانا تھا بادر آباد کی طرف تو اب یہ سگنل پہ آگئی ہے تاریخ روڑ کے اور بادر آباد کا جو یہ راؤنڈ آباؤٹ ہے اگر دیکھا جائے تو الٹے ہاتھ کی طرف اگر جائیں تو وہ تاریخ روڑ ہے یہ تاریخ روڑ ہے سارا یہ سارا تاریخ روڑ کہلاتا ہے یہ جو روڑ جا رہا سیدھا یہ کتنا پانی آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ تاریخ روڑ ہے اور اب ہم جا رہے ہیں بہدر آباد کی طرف ٹن لے گا بھی یہ کیونکہ سگنل کی وجہ سے شاید رکھا ہی ہے اب یہ میں یہ گاڑی ٹن ہو رہی ہے بہدر آباد کی طرف یہ ناظرین یہ ہے بہدر آباد کا روڑ اور یہ یہاں پہ پانی بہت زیادہ تھا تھوڑے سے فاصلے پڑ تھا اور تھوڑا سا پھر آگے بھی تھا یہ میں نے تھوڑا سا بیک سائیڈ پہ بھی view دکھایا آپ کو بیک سائیڈ سے بھی خوبصورت لگ رہا تھا اس لئے میں نے اس کو بھی کیپچر کر لیا تو اب بہدر آباد کی طرف روڑ جا رہا ہے اور میں بس کے اوپر سفر کر رہا ہوں کیمرہ ہل رہا ہے اور میں آپ لوگوں سے معذرت کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ناظرین یہ ہے بہدر آباد کا روڑ جہاں پہ کافی سارے دکاندار ہیں اور شو روم بنے ہوئے بینک بنے ہوئے کتنا پانی اندر آیا ہوگا مجھے تو اس کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ جب میں پیدل وہاں سے وہاں سے میں پیدل آیا ہوں پھر دوبارہ بلوچ کالانی کی طرف پیدل آیا ہوں تو پیدل کی میں انہیں ویڈیو بنائی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت بنی ہے ویڈیو جس کو بولتے ہیں وارکن ٹور ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پہلے میں یہ ویڈیو بنا دوں کیونکہ یہ دیکھیں ابھی بہدر آباد سے بہدر آباد کی چورنگی وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی چھوٹی سی تو اب میں اس کو ویڈیو اگر زیادہ ہل جائے گی تو میں اس کو ایڈیٹ کر دوں گا ایڈیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ناظرینецوارنگی آگئی آگئی ہے بہدر آباد کی میں نے ایڈیٹ کر دی تھی کیونکہ میرا ہاتھ بہت زیادہ ہل رہا تھا تو ابھی بھی میں اس کو ایڈیٹ کروں گا دیکھیں یہ یہاں سے میں ایڈیٹ کر دی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جو بس کے اوپر سفر کیا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ